خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہہ دربار یزید میں جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے منتظہرہ تیرے پڑھ دے کا خیال آتا ہے یزید کی لڑکھڑاتی زبان سے ایک فکرہ نکلا فاطمہ کی بیٹی کہاں ہیں سہم سمٹے ہوئے قیدیوں میں سے عاملہ غیر معلومہ خطیدت القبرہ کے لحجے میں بولی اے یزید تو نے اپنی نجس زبان سے فاطمہ کا نام لیا ہے میری ماں کا نام کو زبان پلانے کی تیجہ جررت کیسے ہوئی کہ کہہ کر بیٹی نے خطبہ وہاں سے شروع کیا جہاں پر مانے ختم کیا تھا سن اے یزید زخموں نے میرے جسم کو نڈھال کر دیا ہے مگر میں فیل قربہ کی آیت ہوں آیت بازار میں بھی ہو تو اپنی حیثیت برقرار رکھتی ہے تو کہتا ہے کہ کاش میرے اباؤ اجداد زندہ ہوتے میں بھی یہی کہتی ہوں میرے اباؤ اجداد زندہ ہیں اور وہ تصدیق کرتے ہیں کہ ابو طالب زندہ ہے اور حاشم اپنے ہی ایوان میں بول رہا ہے کاش میرے باپ کی بہو میرے ساتھ نہ ہوتی مگر میں نے انہیں کہہ دیا کہ تم حاموش رہنا دربار میں میں خود بولوں گی اے یزید سفین و جمل نے میدان بدلا ہے سالار بدلا ہے میرے خدموں سے تیرے اباؤ اجداد کی ہڑیاں قبروں میں چیخ رہی ہیں میرے باپ کی تلوار سے زیادہ میرے لبوں کی کاٹھ ہے میری مسلحت تو قیدی ہے خاموش رہنا ہو تو حسین اور سجاد جیسے بھی مہربہ لب ہوتے ہیں مگر سن کتائے تو زہرہ مزاج بیٹی بھی حمزہ و جعفر بن کر بات کر دی ہے اے یزید تیری خباست میری عصمت سے شکست کھا چکی ہے تیری لرزا ہاتھوں سے امیہ کا علم گر چکا ہے میرے سجاد کی آنکھوں کو دیکھ مگر تو تو میری فضل سے بھی خوف زدہ ہے سجاد کو کیا دیکھے گا تو نے بیواؤں کے حوصلے دیکھے رباب بیمار ہے مگر حرمل اس سے صلح سیما ہے تیرے دربار میں اکبر کا سر اٹھائی ہوئے بھی حسین لیلہ سے نظرے چورا رہا ہے اے یزید تو اسوا ہے تو نے حاشمیوں کے مزاج نہیں دیکھے ہم خدا کی طرح کسی کا حق نہیں رکھتے موسیقی